گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز گزشتہ نصف شب میرین ڈرائی پر تیز ربطار کارگاڑی نے پیچھے سے دو موٹر سائیکلز کو رون ڈالا اسبیلا سے تعلق رکھنے والے موٹر سائیکلز آوار سی پیک لیویز کے ملازم کامران اور ان کے دوست نور محمد آجسے میں شدید زخمی ہو گئے کامران زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جانبہاک ہو گئے جبکہ نور محمد نامی شخص جو کہ کسٹم کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گوادر آیا ہوا تا کو شدید زخمی حالت میں جیڑی اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ دوسرا موٹر سائیکلز آوار سجاد نامی شخص اپنے چار سالہ بچے کے ساتھ زخمی ہو گیا آجسے کے باعث سجاد کی ٹانگ ٹوٹ گئی اسے چوتھ علال جان گچکی نے ڈرائیور شوئے مراد گبت کلاتو کے رہائشی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ پولیس نے گاڑی کو بھی تیویل میں لے لیا گزشتہ نصف شب میرین ڈرائیور پر تیز ربتار کارگاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی ہونے والے نور محمد کو جیڑی اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال میں ابتدائی طبی امداد فرام کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے نور محمد کو تشویشناک حالت میں کراچی میں مزید علاج کے لیے منتقل کرنے کا مشورہ دیا کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مریض کو کراچی منتقل کرنے کے لیے ایمبولنس نہ مل سکا زخمی نور محمد کی آلت ایمبولنس نہ ملنے کے باعث مزید بگڑ گئی مریض کو کئی گھنٹوں بعد ایمبولنس کے ذریعے ٹراما سینٹر کراچی منتقل کر دیا گیا چند اپتا قبل بھی ایمبولنس کے آکسیجن قتم ہونے سے مریض نے راستے میں دم توڑ دیا تھا واضح ہے گوادر کے اسپتالوں کے لیے مختلف اوقات میں مختلف فلائی اور نجی اداروں کی جانب سے ایمبولنس اتیا کر دیے گئے ایمبولنس معمولی فنی قرابی کی وجہ سے ناکارہ ہو کر گیراج کی زینت بن گئے چند ایمبولنس ڈاکٹرز کی سواریوں کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے گوادر میں ون ویلنگ چارز زندگی گل کرنے کے بعد بھی منچلے نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے گوادر میں ہر جمعے کے روز مکران کوسٹل ہائیوے کے مختلف مقامات پر منچلے موٹر سائیکل سوار ون ویلنگ اور دگر کرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں ون ویلنگ اور کرتبوں سے ان کی اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گیا ہے پولیس کوسٹل پولیس اور موٹروے پولیس جیسے اداروں کی موجودگی میں ابھی تک ون ویلنگ کے واقعات پر کابو نہیں پایا جا سکا طاقتور مافیا سے میکمہ پشریز بھی محفوظ نہیں گئر قانونی شکار کو روکنے کے آپریشن کرنے والی پشریز ٹیم پر گزشتہ روز ٹرالرز مافیا کے خارندوں نے حملے میں میکمہ پشریز کے لانچ کو نقصان پہنچایا گیا کھلے سمندر سے پشریز کے لانچ کو ایم ایس اے نے مائی کولانچی بوٹ کے ذریعے پانچ کولاسی کے امرہ رسکیو کر لیا پشریز بوٹ کو گوادر منی پورٹ پر پہنچا کر میکمہ پشریز کے حوالے کر دیا گیا ایسے چو گوادر تلال گچکی کی سربرہائی میں پولیس پارٹی نے کاروائی کر کے چور کو پکڑ لیا خوددار سے تعلق رکھنے والے چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم میراج لالبخش کو پولیس نے گرفتار کر لیا میراج نامی ملزم گوادر شہر کے مختلف اصول میں رات کی تاریخی میں نقبزنی دکانوں کے شٹر توڑ کر چوری کرنے میں ملوث رہا ہے ملزم کے قلاب پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گوادر پولیس نے کاروائی کر کے پیشکان میں منشیات پروش کو در لیا پولیس نے کفیہ اطلاع پر کاروائی کر کے کنرکی پاڑا پیشکان کے ریائشی ملزم داد محمد عرف قاضی کو پکڑ لیا ملزم موٹر سائیکل میں مولک منشیات کرسٹل چپا کر لے جا رہا تھا جسے پولیس نے در لیا پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاب مقدمہ درج کر کے تبتی شروع کر دی گوادر کے تیسی لورمارا میں موسمی پرندے بٹیر کا شکار کرنے والوں نے میکمہ جنگلات کے روئیے کے خلاب اعتجاج کرتے ہوئے فٹبال چوک کو بلوک کر دیا بٹیر کے شکاریوں کے مطابق گزشتہ روز میکمہ جنگلات نے ان کے شکار کے لیے نصب جالوں کو نکال کر توڑ دیا تھا اور پہلا آل سربندن چیپیل لیگ فٹبال ٹورنمنٹ اتوار کے روز پہلے سیمی فائنل کے میچ کنگانی فٹبال کلپ بمقابلہ ینگ نیشنل فٹبال کلپ کے درمیان کھیلا گیا ینگ نیشنل نے تین گول سے جیت کر فائنل تک پہنچ گیا پیر کے روز دوسرا سیمی فائنل میچ ینگ نیشنل فٹبال کلپ اور کپٹن تاج فٹبال کلپ کے مابین کھیلا جائے گا موسیقی